اسلام علیکم دوستو دوستو اس چینل میں ہم css pms سے ریلیٹڈ جو مختلف سبجیکٹس ہے اس کو کور کریں گے اور اس میں مختلف سبجیکٹس کے جتنے بھی ٹاپکس ہیں اس کو ہر اسپیکٹ کور کرنے کی کوشی کریں گے تاکہ آپ گھر بیٹھے css pms کی تیاری کر سکیں اور آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہ پڑے بغیر کسی پریشانی کے آپ css کی تیاری ہمارے چینل کے ذریعے کر سکیں گے دوستو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں اگر آپ کو ہماری ویڈیو بسند دیں اس ویڈیو میں ہم پولیٹیکل سائنس کے کونسٹویشنل کونسٹویشنل ایڈیا جو ہے اس کو ہم ڈسکس کریں گے اس میں ہم سب سے پہلے بریٹش کونسٹویشن سے سٹارٹ کریں گے اور اس کے بعد یو ایس اے فرانس انڈیا پاکستان اور سون چائنا ٹرکی وغیرہ کونسٹویشن ہر کونسٹویشن کو ہر اسپیکٹ سے کور کریں گے ہمارا جو پہلا لیکچر ہے وہ بریٹش کونسٹویشن کے اوپر ہے بریٹش کونسٹویشن کو ہم نے مختلف لیکچر سیریز میں ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے تاکہ اس کو اچھے طریقے سے آپ کو سمجھا سکیں اور آپ کو یعنی کہ یہ صحیح معنی میں ہیلپ کر سکیں ہمارا جو ٹوپک ہے اس ویڈیو میں وہ ہے نیچر آف بریٹش کونسٹویشن اس میں ہم انٹرڈکشن کو ڈسکس کریں گے کہ بریٹش کونسٹویشن ہے کیا اور اس کے بعد اس کے ہم سورسز پہ جائیں گے یعنی کہ کن چیز جو اس کے سورسز ہیں جن سے یعنی کہ اردو میں ہم کہتے ہیں جسے ماخذ ہیں جہاں سے یہ کونسٹویشن کو اخذ کیا گیا ہے پھر اس کے بعد ہم جائیں گے سیلنٹ فیٹرز آف دا کونسٹویشن کے یعنی کہ اس کونسٹویشن کے کیا کوئی نمائن اقدار ہیں خصوصیت ہیں جو دوسرے کونسٹویشن سے یونیک بناتی ہے دوستو نیچر آف بریٹش کونسٹویشن کے جو انٹرڈکشن ہے اس میں سب سے امپورٹن پوائنٹ جو ہم نے نوٹ کیا ہوئی یہ ہے کہ یہ سب سے پرانا ڈیموکرائٹک سسٹم ہے یعنی کہ گریر بیٹر میں جو سسٹم چل رہا ہے وہ سب سے پرانا ڈیموکرائٹک سسٹم چل رہا ہے اس کو اگر ہم دوسری زبان میں کہیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مدر آف آل دیموکرائٹک سسٹم ہے اور بریٹش جو کونسٹویشن ہے یہ مدر آف آل کونسٹویشن یہ کونسٹویشن یعنی کہ اگر ہم بات کریں بریٹش کونسٹویشن کی یہ نہ صرف ریگولیشنز کونونشنز اور لاوز کا مجموعہ ہے بلکہ یہ ان کی کلچر اور سیویلائزیشن کی بھی نمائند کی کرتا ہے مطلب یہ کہ ان کی جو کلچر اور جو سیویلائزیشن ہے وہ ان کی کونسٹویشن کے سریعے ہمیں ان کی ایک پہچان ملتی ہے اس کونسٹویشن کی یعنی کہ اگر ہم بات کریں وہ یہ ہے کہ یہ کونسٹویشن ریٹن اور آن ریٹن دونوں فارم سے ملتا ہے یہ تھوڑا سا اسے یونیک بناتا ہے کیونکہ اگر ہم دوسرے کونسٹویشنز پڑھتے ہیں فار ایسیمپل ہم پاکستان کا کونسٹویشن پڑھتے ہیں انڈیا کا کونسٹویشن پڑھتے ہیں حتیٰ کہ ہم یو ایسی کا کونسٹویشن پڑھتے ہیں تو اس میں ہمیں پروپر ایک بکلیٹ سا مل جاتا ہے اس بکلیٹ کو کھولیں اور پڑھنا شروع کریں تو وہ پروپر ہمیں پوری کارلان دے دیتا ہے کہ یہ یہ اس میں ہمیں ساری انفرمیشن مل جاتی ہے کہ کس چیز کے اوپر یہ کونسٹویشن بیت کرتا ہے لیکن لیکن جب ہم بریٹش کونسٹویشن کی بات کرتے ہیں تو یہ بالکل ایسا نہیں ہے کیونکہ بریٹش کونسٹویشن یہ ریٹرن فارم میں بھی ہے اور آن ریٹرن فارم میں بھی ہے یہ ہم بعد میں جب ہم اس کے سورسز پڑھیں گے اس میں بعد میں ہم اسے ڈسکس کریں گے اور سیلنٹ فیچرز میں بھی آپ کو اس کی کوائنٹ کا اچھے دیکھنے سے ایکسپلین کر کے بتا دیا جائے گا اس میں دوسرا سب سے امپورٹن کوائنٹ تو انٹرڈکشن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ کی یعنی کہ اگر آپ نے بریٹش کونسٹویشن کو سمجھ لیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے تقریباً دنیا کے دوسرے کونسٹویشن کو بھی سمجھ لیا کیونکہ جو اس میں ہم انسٹویشن پڑھیں گے جو اس میں کچھ ریگولیشن پڑھیں گے جو کنسپٹ پڑھیں گے وہ تقریباً دنیا کے دوسرے کونسٹویشن پر بھی اپلائی ہوتے ہیں اور تقریباً جتنے بھی کونسٹویشنز ہیں وہ ہم نظر آتا ہے کہ وہ بریٹش کونسٹویشن سے ہی انہوں نے کچھ نہ کچھ لیا ہوا ہے دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ ہم سب کو پتا ہے کہ گریڈ بریٹن جو تھا کسی طور میں ایک پوری ایمپائر تھا کیونکہ اس نے مختلف کالونیز بنائی ہوئی تھی جب گریڈ بریٹن نے کالونیز کو انڈیا نے انڈیپینڈنس دی تو وہاں پہ گریڈ بریٹن کا ہی سسٹم اکثر نظر آتا ہے کیونکہ وہ ہی سسٹم وہاں پہ فالو ہو رہا تھا انہوں نے اسی کو ایکسیپٹ کر لیا اور وہ کونسٹویشن یعنی کہ انہوں نے جو جو انسٹویشن سے جو ان کے جیسے دیپارٹمنٹ سے جو ان کا وی آف کورمنٹ تھا سارے کے سارا انہوں نے ان سے ہی حاصل کی تیسا جو سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کی بریٹش کونسٹویشن ٹائم ٹیسٹیز ہے ٹائم ٹیسٹیز سے مراد یہ ہے کہ اس نے ہر برے سے برے وقت میں اپنے آپ کو ارچیس کیے اور اس کنٹری کی جو ریکوائرمنٹ سی اس کو پورا کیا ہے اس سال کے طور پر آپ کو میں بتا دیتا ہوں کہ ورڈ وار ون تھی جس میں بہت خوند خرابہ ہوا اور بریٹش کو وہ دیکھا جائے ایک قسم سے تباہ کر کے رکھ دیا پھر تو اس کے بعد بیس پچیس سال کے بعد ہمیں تیس سال کے بعد ورڈ وار ٹو نظر آتی ہے ورڈ وار ٹو کے اندر بھی بہت ابائی ہوئی اس کے علاوہ کریڈ بیٹن نے بہت ایک نوم کرائیسس دیکھے اسے اپنی کلونیز چھوڑنا پڑی لیکن ان سب کچھ ہونے کے بعد یعنی لیکن سب کچھ اتنے بڑے انسیڈن سونے کے باوجود پھر بھی گریڈ پیٹن نے اپنے آپ کو اور اس کے کونسٹویشن نے اپنے آپ کو سربائیو کروا لی اور یہ سربائیو کرتا ہے اس کے بعد ہم جو دوسرا ٹوپک ڈسکس کریں گی وہ ہے سورس آف کونسٹویشن یعنی ہر کونسٹویشن کا کوئی نہ کوئی سورس ہوتا ہے اب ہم نے دیکھنا کیونکہ یہ مدر آف آل کونسٹویشن ہے گریڈ بیٹن کا جو کونسٹویشن ہے اس کے سورس کیا کیا ہیں گریڈ بیٹن کا کونسٹویشن کے سب سب برا جو سورس ہے وہ کونسٹویشن لینڈ اس کو ہم دوسرے زبان میں ہسٹوریکل ڈوکومنٹ بھی کہہ سکتے ہیں یہ جو زیادہ تر کونسٹویشن لینڈ بار کیا ہسٹوریکل ڈوکومنٹ سا ہی ہمیں ایڈ فارم میں ملتے ہیں اور ان کی گریڈ بیٹن کے اوپر بڑی چھاپ ہے کونسٹویشن کی اوپر بڑی چھاپ ہے ان کا بہت بڑا اپورٹن رول ہے جس کی وجہ سے گریجل ایولوشن پروسیڈر سے گزرتے ہوئے یہ جو کونسٹویشن ڈوکومنٹ ہوئی ہے اس میں جو ہمیں سب سے امپورٹنٹ جو ہمیں ہیسٹوریکل ڈوکومنٹ ملتا ہے وہ ہے مگنہ کارٹا اور ٹویل مگنہ کارٹا ٹویل ففٹین کو اگر ہم دوسری سمپل ورڈ میں کہیں جیسے چارٹر آف لیبرٹیز بھی کہتے ہیں اس میں کیا ہوا تھا اس میں یہ ہوا تھا کہ اس میں کنگز کی پاور کو اس وقت جو کنگ تھے کنگ ریچارڈ کے جو بھائی تھے کنگ جون ان کی ڈیتھ کے پا تھا یہ کنگ اور لوگوں کے درمیان سائن نہیں ہوا تھا یہ سب سے امپورٹن پوائنٹ ہے مگنہ کارٹا جو سائن ہوا تھا کنگ اور لورز کے ساتھ ہوا تھا کنگ کا لورز کے ساتھ یہ ایگریمنٹ سائن ہوا تھا لیکن پھر بھی اس کا کسی نہ کسی تھی کسی کنگ ہمیں نظر آتا کہ وقت کے ساتھ ہر تھی کے ساتھ یا کچھ لاؤز کے تر کنگ کی پاور کو کم کر دیا گیا اور اب تقریبا کنگ ایک کہتا کہ نومنال ہیڈ آف سی کے لاب کچھ بھی نہیں ہے اور دوسرا سب سے امپورٹن دوسرا سب سے امپورٹن جو پوائنٹ ہے دیکھا جائے کنگ کو باؤنڈ کیا گیا کہ آپ کوئی بھی یعنی ٹیکس جو ہے وہ پارلیمنٹ کی مرضی کے بغیر نہیں لگا سکتی یعنی کہ اگر آپ نے کوئی ٹیکس لگانا ہے آپ کو ٹیکس لگانے کے لیے پارلیمنٹ پرمیشن لینا ہوگی اور اس کے علاوہ آپ کسی بھی پرسند کو بغیر ٹرائل کے سزا نہیں دے سکتے نائی جیل میں بھی سکتے اس لگوں کو کچھ نہ کچھ رائٹس ملنا شروع ہوگئے اور یہ دوسرا بڑا امپورٹن لینڈ مارک کہہ سکتے ہم اسے تیسرا سب سے بڑا امپورٹن جو بل ہے وہ ہے بل آف رائٹس بیک سیٹ پہ چلے گئے یہ تھا ہمارے پاس کونسٹویشنل لینڈ مارک کونسٹویشنل لینڈ مارک کے بات ہمارے پاس جو دوسرا بڑا امپورٹن سورس ہے وہ کونسٹویشنل سٹیٹوز 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 ہوتے کیا سٹیٹوز جو ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں جو لاؤز وغیرہ جو اوٹنی لاؤز جو پارلیمنٹ پاس کرتی ہے جو پارلیمنٹ پاس کرتی ہے گریو بیٹن کے لوگوں کی ضروریہ کے حساب سے لوگوں کو کنٹریز کی کیا ڈیمانڈ ہے اس کی ڈیمانڈ کے حساب سے لوگوں کی ڈیمانڈ کے حساب سے کونسٹویشنل سٹیٹوز کونسٹویشنل سٹیٹوز دوسرا بڑا ایمپورٹن سورس ہے اس میں جو سب سے بڑا ایمپورٹن جو اسے کہہ سکتے ہیں کہ لوگ ہے یا کونسٹویشنل سٹیٹو ہے وہ کہہ سب سے پہلے ہے ریفارم ایکٹ آف ایٹین تھرٹی دو کیا تھا اس میں کیا تھا جو میل حضرات تھے سپیس پہ ان کے پاس کچھ نہ کچھ پروپرٹی ہونی چاہیی یعنی اس سے پہلے صرف جو جتنے بلے لوڈ وغیرہ تھے ان کے پاس رائٹ تھا میڈر کلاس کے پاس رائٹ تو بہت نہیں لیکن 1832 کے بعد میڈر کلاس جس کے پاس ایک سپیسفک اماؤنٹ پروپرٹی تھی یا بیل تھی وہ بہت ڈالنے کا اس کے پاس بھی رائٹ آگیا اس کے پاس جو دوسرا سب سے بڑا امپورٹنٹ کونس سٹیچو ہے وہ ہے ریپریزنٹیشن ایکٹ آف 1918 and 1928 ریپریزنٹیشن ایکٹ آف 1918 میں کیا ہوا تھا کہ جو اکیس سال کی یعنی کس کہتے کے لٹکے تھے یا مرد حضرات تھے وہ وورٹ ڈالنے کے انہیں حق مل گئے اور خواتین کو بھی وورٹ ڈالنے کا حق ملا لیکن ان کی ساتھ ایک اس کے کہتے ہیں کہ شرط لگا دی گی وہ یہ تھی کہ خاتون کی عمر تیس سال ہو اور اس کے پاس تقریباً پانچ پاؤنڈ ورد کی پاؤپرٹی ہونا مس ہو اس کے علاوہ کوئی بھی یعنی کہ خاتون وورٹ ڈالنے کا حق نہیں لیکن انیس سو اٹھائیس میں اکیس سال کے مرد اور خواتین دونوں کو رائٹ ٹو بورٹ دے دیا گیا اور اس دیگے سے ایک قسم کا جو لوگوں کو رائٹ ٹو بورٹ ملنا تمام مل فیمیل ایٹین پلس کے جو ہوں گے وہ رائٹ ٹو بورٹ کا حق رکھتے ہوں گے لیکن وہ ابھی تک نہیں ملا تھا تیسا بڑا انڈیپینڈنٹ جو اسے کہ سکتے ہیں تیسا بڑا جو کونسیٹویشن سٹیچوز ہے وہ اسے ہم کہہ سکتے ہیں اگر ہم اپنے انڈیو پاک سینیریو میں دیکھیں وہ ہیں انڈیپینڈنس ایکٹ او نائنٹین فورٹ سین اس ایکٹ کیا ہوا تھا ہم سب کو بتا ہے کہ اس ایکٹ کے تیت جو پلیٹیکل پاور تھی انڈیو اور پاکستان میں ڈیوائیڈ کر دی گی اور دو کنٹری فرر میک اوپر امرج ہوا اس دکھ سے جو کلونیل ایرا تھی اس میں دیکھ رہے ہیں کہ آج سا سا کلونیل جو ٹائم جو تھا وہ جو گریٹ ایمپائر تھی وہ ٹوٹنا شروع ہوگی تیسرا سب سے بڑا امپورٹن جو اسے کہہ سکتے ہیں سورس ہے وہ جو ڈیویشل ڈیسیجن جو جو ڈیویشل ڈیسیجن کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو بریڈش کورس نے جو فیصلے کیے تھے جو فیصلے کیے تھے وہ کیا تھے وہ سورس پنگ کونسیٹیشن کا ایک بات اس میں سب سے بڑی امپورٹن بات جو ہے وہ نوٹ کرنے والی وہ یہ ہے کہ اس میں امیریکن کورس کی طرح ان کے پاس جو ڈیشن ریویو کی پاور نہیں تھی لیکن ان کے پاس سب سے بڑا جو امپورٹن سورس وہ یہ تھا کہ انہوں نے جو کونسیٹیشن کو جسی کیسے انٹرپریٹ کیا ہے جس کیسے انہوں نے انٹرپریٹیشن کی ہے لاؤز کی کونسیٹیشن تو نہیں کہنے چاہی انہوں نے جسی کیسے لاؤز کی انٹرپریٹیشن کی ہے اس انٹرپریٹیشن کی تحت جو ہے اس نے پارلیمنٹ کی جو پاور سکو کچھ نہ کچھ لیکی سے لیمیٹ کی ہے اور اس کے جو سکوپ کو بھی لیمیٹ میں ایک لیمیٹ میں رکھ دی ہے تاکہ وہ کامل لاؤز پور روز ریگولیشن ہوتی ہیں جو پارلیمنٹ سے پاس نہیں ہوئے لیکن آہستہ آہستہ انگلینڈ میں وہ اپنی خاص پہچان بنا لیتے ہیں اور وہ پوری امپائر میں انہیں ایکسیپٹ کر لیا جاتا ہے اور اسے ہم کہہ سکتے کہ وہ کیا ہوتا ہیں ایک پارٹ بریٹیش سوسائٹی ہوتی ہیں اور یہ کورس میں بھی ان کے اوپر کورس بھی ان کو تصنیم کرتی ہیں لیکن لیکن ان میں سب سے بڑا امپورٹن پوائنٹ ہے یہ ہے کہ کنفلکٹ آجائے اور اگر کامل لاؤ اور سٹیچوز یعنی کونسیٹویشنل سٹیچوز کے دمیان کئی کنفلکٹ کیا جائے تو کس کو زیادہ بنیانے کی اسے کہتے ہیں کہ ویلیو دی جائے گی وہ ہوگا کونسیٹویشنل سٹیچوز کو کیونکہ وہ پارلیمنٹ سے پاس ہوئے گا پانچ بڑا امپورٹن سورس وہ ہے کنون مینشنز کنون مینشنز کیا ہوتے ہیں کنون مینشنز وہ انریڈن رولز ہوتے ہیں جو جو بریٹش سوسائیٹی میں بہت زیادہ ان کی ورث ہوتی ہے ورث سے مراد یہ ہے کہ کنون مینشن سپیس ہوتے ہیں اور ان کو ایسے ہی رسپیک دی جاتی ہے جیسے لاف کونسیٹویشنل مینشنز جو ہوتے ہیں وہ ایک چین کی طرح ہوتے ہیں یعنی کہ وہ چین کی طرح ہوتے ہیں وہ پاس کو پریزن کے ساتھ جوڑے رکھتے ہیں اور جو بریٹش کورورمنٹ میں جو مشین روی چر رہی ہوتی ہے اس میں کنون مینشنز کا پڑھا امپورٹن رول ہوتا ہے کیونکہ کنون مینشنز کے بغیر جو کورورمنٹ مشین ری ہے وہ پروپر ورک نہیں کر سکتی کچھ کنون مینشنز تو لیگل حیثیت رکھتی ہیں کیونکہ اگر ان پر عمل نہیں ہوگا تو پورے نظام ہے وہ ڈسر ہو کے رہے جائے کچھ جو امپورٹن جو کنون مینشنز ہیں وہ سب سے امپورٹن جو آتا ہے ٹائپس میں وہ آتا ہے کنون مینشنز ریلیٹن ٹو دا کینگ یعنی ایسی کنون مینشنز جو کنگ سے ریلیٹ کرتی ہیں منار کی سے ریلیٹ کرتی ہیں اس کا کنگ شیف ساتھ جو تعلق ہوتا ہے اس میں سب سے امپورٹن پوائنٹ کون پاچھا جو بھی بیل پاس ہوگا اسے اسے سائن کرنا پڑے گا یہ کنون مل گئے یعنی کہ کنگ اب کوئی بھی بیل ریجک نہیں کر سکتا کنون نمبر وان جو ہے کنون مینشن لیٹن ٹو دا کنگ مینشن نمبر مین یہ آتا ہے کہ پاچھا کوئی بھی کسی قسم کا بھی جو پیل پارلیمنٹ انباز کے اسے ریجک نہیں کر سکتا دوسرا جو امپورٹن پوائنٹ ہوئی ہے کنگ جو ہوگا جو مجورٹی پارٹی جو ہوگا اسے دعوی دیکھا کہ آؤ آپ کورمنٹ بناو اب کنگ یہ نہیں کر سکتا کہ آپ مجورٹی پارٹی کی بجائے کسی دوسرے کو کہتا کہ آپ کورمنٹ بنا نہیں اب یہ ختم ہوگیا کنگ انوائٹ کرے گا مجورٹی پارٹی کی لیڈر کو کورمنٹ بنا ہے پرائیم منسٹر کے کہنے پر کنگ منسٹر کو پوائنٹ کرے گا اور وہ باؤنڈ ہے کنگ یہ کنوننشن تیسری بڑی امپورٹن کنوننشن ہے وہ یہ کہ کنگ جو ہے وہ کیبنیٹ میں کیبنیٹ کی میٹنگ کو پریزائیٹ نہیں کر سکتا یعنی کہ کیبنیٹ میٹنگ کی پریزائیٹ کرنے کا جو کنوننشن ہے اس میں جو ہے پرائیم منسٹر کا حق بنتا ہے کہ پرائیم منسٹر ہی کیبنیٹ کی میٹنگ پریزائیٹ کریں کینگ پریزائیٹ نہیں کر سکتا چوتھا جو ہے پوائنٹ کنونشن سے لیٹی وہ یہ کہ جو کینگ ہے وہ کیبنیٹ سے جو جتنی بھی ایڈوائز آتی ہیں یا کوئی بھی آتی ہے کوئی نیا سیجیشن آتی ہے یا کوئی بل ہوتا ہے اسے ایکسیپٹ کرتا ہمیں کنونشن سے ملتی ہے وہ یہ ہے کہ پرائم منسٹر کی یہ ڈیوٹی بنتی ہے کہ کنونشن کو بتائے کہ یہ یہ ہو رہا ہے اب تاکہ کنونشن کو پتا چلے کہ کنونشن میں کیا کیا ہو رہا ہے اور باس آف کنونشن انسے اپنی اپنی کے ذریعے سیجیشن کے ذریعے بھی انہیں گائیڈ لائن بھی دے سکتا ہے اب دوسرا سب سے بڑا دوسرا پوائنٹ جو ہے کنونشن لیٹن ٹو دا پارلیم اب یہ بھی کنونشن ہے کہ جو پارلیم مہتر دو ہاؤسز پر مشمیل ہاؤس آف کارمان ہاؤس آف کارمان دوسرا سب سے بڑا امپورٹن پوائنٹ ہے کہ کنونشن کا مینیم یعنی کہنے چاہیے کہ سال میں ایک دفعہ اجلاس ہونا لازمی ہے کیونکہ اس کے بہت زیادہ کیسے ہی ہوتے ہیں وہ برداشت کرنے پڑا گے اگر جو بجٹ میکنگ ہے اگر پارلیمنٹ کا سال میں ایک دفعہ اجلاس نہیں ہوگا اس لئے یہ کنونشن بہت زیادہ اگر دوسرا تیسرا جو سے ہم کہہ سکتے ہیں تیسرا پوائنٹ ہوئی یہ ہے کہ جتنے بھی منی بیل ہیں وہ ہوس آف کومن میں ہی پریزنٹ ہوں گے یعنی کہ منی بیل کے جتنے بھی بیل ہیں وہ ہوس آف کومن پیش ہوں گے ہوس آف لوڈ جو نے ریجیکٹ یعنی پوز نہیں کر سکتا ٹھیک ہے اور چوتھا جو کوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ پرائیمنس سنے کی ایڈوائز پہ جو کنگ گیا وہ ہوس آف کومن کو ڈیزول کر سکتا پانچہ جو کوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ سپیکر جو پارٹی پولیٹیس سے اباب ہوتا ہے اباب سے مراد یہ ہے کہ جب کوئی سپیکر بنتا ہے وہ پارلیمنٹ سے صیفہ دے دیتا ہے صیفہ دینے کے بعد وہ ایس نیوٹر پرسن ہوس آف کومن میں جو ہوتا ہے وہ سب کے ساتھ ایک پولیس کو ٹھیک کرتا ہے اور سارے کے سارے میں جو پوائنٹ یہ ہے کہ جو کیبنٹ ہوگی وہ کس پہ مشتمل ہوگی یعنی اس کے اوپر کسی میں کہاں سے میمبر آئیں کہ جس سے بنی یہ کیبنٹ بنے گی اس میں ہے کہ میمبر آف پارلیمنٹ کیبنٹ مشتمل ہوگی میمبر آف پارلیمنٹ اس میں زیادہ تر میمبر آس آف لور سے ہوتے ہیں جیسے لور چانسلر وغیرہ ہوگی لیکن سیادہ تر جو میمبر ہوتے ہیں وہ ہوس آف کومن سے ہوتے ہیں دوسرا کوئنٹ جو یہ ہے کہ جو کیبنٹ ہے اس میں جو منسٹر ہیں وہ انڈیویجیل بھی رسپونسبل ہوتے ہیں ہوس کومن کو اور کوری کیبنٹ بھی ہوس کومن یعنی ہوس کومن یعنی پارلیمنٹ کو آنسر پلوتی اور چوتھا جو کوئنٹ ہے دیسرا جو کوئنٹ ہوئی ہے کہ کورمنٹ اسی وقت کیبنٹ یعنی کورمنٹ پاور میں رہ سکتی ہے جب تک ہوس کومن کی سپورٹ ہوگی جب اسے ہوس کومن کی سپورٹ ختم ہو جائے تو اسے پھر ریزائن کرنا پڑے چوتھا جو کوئنٹ ہوئی ہے کہ پرائیم منسٹر اور فائنانس منسٹر ان دونوں کا ہوس آوڈ کومن سے ہونا لازمی ہے یہ دونوں میمبر ہوس آوڈ کومن سے ہوں کے بنسبت یہ کہ ہوس آوڈ لورز ہیں اور اس میں آخری جو کوئنٹ اس کی میٹنگ پرائیم منسٹر پرسائٹ کرے گا کینگ کو یہ right نہیں ہے کہ وہ cabinet منسٹر کی میٹنگ کو پرسائٹ کر کابنیٹ کی میٹنگ کو پرسائٹ کر پھر اس کے بعد جو انویشن کے بعد جو امپورٹنٹ پوائنٹ آتا ہے سورسز میں وہ ہی آتا ہے کومنٹری آف دی جوریس کچھ لاؤ کی اس میں ہم یہ کہہ ستہتے ہیں کہ جو 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 ہوتے ہیں انہوں نے جو کونسٹویشنل لاؤ کے اوپر جو اپنے کونسٹویشنل لاؤ جسی کسی انہوں نے انٹرپیٹ کیا جاتا ہے کیا ہوتا ہے کونسٹویشنل کو اس کو بھی ایک لیکل حیثیت حاصل ہو جاتی اور اس کو ادنور نہیں کیا جا سکتا اس میں جو سب سے امپورٹنٹ جو فیموس سائیٹر اس میں ہمیں نظر آتے ہیں ایرونز اور ان کی بکہ نام ہے law and custom of the constitution اور دوسرے ہمیں نظر آتے ہیں میز ان کی بکہ نام ہے parliamentary practices اور تیسے ہیں ڈائیسی اور سب سے مشہور بکہ نام ہے introduction to the study of law of the constitution یہ فیموس jurists ہیں جن کی کمنٹریز کو ایک قسم کا law کا مقام ملا ہوا ہے ایک قسم کے کمنٹریز کو constitution law کی value مل ہے ان کو کسی طرح بھی ignore نہیں کیا جا سکتا تو یہ ہمارا تھا دوسرا topic جس کو کہتے ہیں consorces of the constitution تیسرا جو topic جو ہم نے discuss کرنا ہے salient features of the constitution یعنی کہ اس constitution کے خاص کونس characteristics ہیں کونس کوئی unique points ہیں جو جو کی value کو پڑھا دیتے ہیں British constitution کیونک oldest constitution ہیں دوسرے constitution پی یہ زیادہ ہمیں نظر آتا کہ جو institutions ہیں جو مختلف institutions کے functions ہیں وہ سارے کے سارے British constitution سے لئے ہوئے ہیں آج دراصل اگر ہم British constitution کے features کو سمجھ لیں گے تو تقریبا آگے ہمیں جتنے بھی constitutions پڑھنے ہوگے جن کو بھی discuss کرنا ہوگا ان کو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں ان کو آسانی سے deal کر سکتے ہیں سیل ان فیچرز میں جو سب سے بڑا important point ہوئی ہے بریٹیش constitution وہ partially written ہیں اور partially unwritten ہیں اب partially written سے مناد ہی گیا ہے partially written میں ہمیں سب سے پڑھا important جو پانی در 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 وہ historical documents ہیں historical documents جو ہم نے پہلے discuss کی ہوئے اس میں کون سو point آتا ہے اس میں آتا ہے ہمیں Magna Card آجاتا Petition of ریپریزینٹیشن آف پیپل ایکٹ آجاتا ہے 1928 آجاتا ہے اس کے علاوہ انڈین ایکٹ آف 1935 اور اس کے علاوہ جو دیکھا جائے مخت قسم کے اور بھی دوسرے historical جو انسیڈنٹس ہوئے ہیں اور ان کی وجہ سے کی پاور کو کم کیا گیا وہ سارے کے سارے ہمیں historical documents میں ملتے ہیں یعنی کہ یہ return form میں ملتے ہیں دوسرا جو حصہ ہے unwritten form میں وہ ہے conventional base کنون ویس جو ہوتا ہے کسٹم بیس ہوتا ہے کسٹم بیس سے مراد کیا ہے کہ یہ جو جو unwritten rules ہوتے ہیں جن کو politics میں فالو کیا جاتا ہے اور ان کو بلکل law ملتی ہیں کنون سے مراد یہ کہ جو ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا کنون ویس لیٹن ڈا کنگ کنون ویس لیٹن ڈا پارلیمنٹ کنون ویس لیٹن ڈا کیبینٹ یہ سارے سارا unwritten form میں ہے لیکن یہ لوگ کا مقام رکھتا ہے اس کو ہم اگنور نہیں کر دوسرا سب سے بڑا دوسرا جو فیچر ہے کنون سیٹویشن کا وہ کیا ہے کنٹینیوس این ایولیشنری ایولیشنی کنون سیٹویشن اب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو بریٹش کنون سیٹویشن ہے اس میں ہمیں کنٹینیوٹی نظر آتی ہے اس میں ایولیشنی پروسیجن نظر آتا کنون سارے اکٹھے ہوئے جتنے بھی فانڈن فادر سے انہوں نے کنون سیٹویشن بنایا وہ ہمیں ایک بکلی فارم میں مل جاتا لیکن بریٹش کنون سیٹویشن سب سے یونیک کنون سیٹویشن ہے یہ ایولیشنی پروسیجر کی طرح گرو کی ہے اس کے بارے میں یہ کیسے تھے نہیں گروتھ کا پروسیس ہے جو اس جس طرح کی ریقوائیمیٹس ہیں اس حساب سے اپنے آپ کو ایجیس کر لے گا دوسرا جو ہمیں کنٹینیو سینڈ ایولیشنی ہیڈنگز پہ جو پوائنٹ نظر آتا وہ یہ ہے کسٹم نیمز بٹ سپیرٹ ہے سینڈ مطلب یہ کہ جو انسٹویشنز ہیں ان کے نام جو پہلے بھی تھے انسٹویشنز ان کے نام سیم ہیں اگر ہم دیکھیں کہ نام سیم ہیں لیکن ان کے فنکشن چینج ہوگئی سال کے طور پر ہم منارکی کی اگزیمپل لے منارک جو تھا پہلے بہت پاورفل تھا لیکن پاورفل نہیں اب دوسرا جو ہے وہ یہ کہ جیسے ہاؤس آف لورڈ ہے ہاؤس آف لورڈ پہلے اس کا بڑا امپورٹن رول ہوتا تھا لاؤ میکنگ میں اور دوسرے پروسیزن میں لیکن اب نہیں اس کی وجہ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو انسٹویشنز ہیں بات کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے آپ کو چینج کر لی ہے وقت تیسے چینج کرنے کے ساتھ ان کی فنکشن چینج ہو گئے ہیں اور انہوں نے اپنے آپ کو ایچس کر لی ہے لوگوں کی کنٹری کی ڈیماند کے ساتھ ساتھ تیسرا جو سیلنٹ فیچر ہوتی ہے کہ یہ پارلیمنٹی سسٹم آگور مراد ہے کہ ہم سب کو پتا کہ پارلیمنٹی سسٹم میں ٹائٹولر ہیڈ آگور ہوتا ہے اور اس میں پرائیمنیسٹر ہوتا ہے جو اگزیکٹیب کا کام کرتا ہے یعنی اس کے پارلیمنٹ ہوتی ہے اس کا کام کرتا ہے لومیکنگ ہوتا ہے یہاں پہ ہمیں ایک منارک ہے وہ ہمیں ایسا ٹائٹولر نظر آتا ہے جو اصل جو ہیڈ آگور ہوتا ہے پرائیمنیسٹر کرتا ہے پارلیمنٹ کو ریپریزینٹ کرنے کے باوجود یہ پارلیمنٹ جیسے کہ ہمیں پارلیمنٹ ریپریزینٹ کرتا ہے تو یہ کس کو آنسرابل ہوتا ہے پارلیمنٹ کو ہی آنسرابل ہوتا ہے کیونکہ اس میں یہ ریسپونسیبول گورنمنٹ ہوتی ہے ریسپونسیبول گورنمنٹ سے کیونکہ لوگوں نے اپنے جو نامیندے ہوتے ہیں انہیں الیکشیا ہوتا ہے الیکٹ کرنے کے بات یہ پارلیمنٹ میں جاتے ہیں اور لوگوں کی ویلفر کے لیے کام کرتے ہیں اور یہ پھر آنسرابل کس کو ہوتے ہیں آنسرابل ٹو پیپل ہوتے ہیں چوتھا جو پوائنٹ ہے وہی ہے لیمیٹڈ منارکی لیمیٹڈ منارکی اگر ہم پاسٹ میں جائے تو کنگ ہمیں بہت زیادہ سٹرونگ نظر آتا تھا ساری پاور ہوتی تھے کنگ یوز کرتا تھا اب کیا ہو ہے وقت کے ساتھ جو کنگ پانچہ جو کنگ ہے وہی ہے فلیکسیبل کونسیٹوشن اس کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے کہ سمپل مچورٹی کے ساتھ بریٹش کونسیٹوشن کوئی بھی لاؤ پاس کر سکتی ہے بریٹش کونسیٹوشن کے بارے میں مشہور کہا ہوا تھا کہ یہ کسی بھی خاتون کو مرد بنانے کے لیوہ مرد کو خاتون بنانے کے لاؤ کسی قسم کا بھی کوئی بھی لاؤ پاس کر سکتی ہے اس کا دوسرا جو پائنٹ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی بجہ سے ہی کونسیٹوشن کی ڈویلپمنٹ ہوئی ہے کہ بریٹش کونسیٹوشن نے اپنی نیشن کو اپنی کنٹری کی ریکوائرمنٹ کو پورا کو لوگوں کی حساب سے وقت کی حساب سے ڈھال لائے لیکن ایک بہت 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 یہ ہے کہ کونسیٹوشن کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی بھی لاؤ اٹھائیں گے اور اس کو فون انجین کر دیں گے یا بہت زیادہ چینج ہوگی بلکل نہیں اس میں جو لوگوں کا منڈیٹ اس کا بہت زیادہ خیال رکھا جاتا ہے اور آج کل جو بڑا امپورٹنٹ سورس ہے وہ میڈیا کا بھی ہے رول میڈیا کیا ہوتا ہے میڈیا لوگوں کو خبرے بنچاتا ہے میڈیا اگر سورس بنتا ہے کمیونکیشن کا اس کے ذریعے وہ کورمنٹ کے اوپر ایک نظر رکھتے سورس یونیٹری سسٹم یونیٹری سسٹم یونیٹری سسٹم ایک ایسا سسٹم ہوتا ہے جس میں پاور کو دیسٹریبیور نہیں کیا جاتا فرم پاور سسٹم پڑھیں پاور سسٹم میں پروینس ہوتی ہیں سٹریٹ ہوتی ہیں سینٹرل گورنمیٹ ہوتی ہیں ان میں کیا ہوتی ہیں پاور سے ہوتی ہیں وہ ڈیوائیڈ کر دی جاتی ہیں کوئی سیٹس کی پاور ہو گئی ہیں کوئی سینٹرل پاور سکتی ہیں کوئی سینٹرل پاور سکتی ہیں لیکن جو یونیٹری سسٹم ہوتا ہے اس میں ڈیلیکیشن آ پاور ہوتی ہیں پاور ہوتی ہیں وہ ڈیلیکیٹ کر دی جاتی ریجنل گورنمنٹ کو تاکہ وہ آسانی سے اپنی ضرور کے حساب سے کونسٹویشن کوئی بھی ضرور کو پورا کر سکیں اس میں ڈوین اور پاور نہیں ہوتی اس میں جو ریجنل گورنمنٹ ہوتی ہیں وہ ریسپونسپل کس ہوتی ہیں اور یونیٹری سسٹم کو ریسپونسپل ہوتی ہیں سپرمیسی آف پارلیمنٹ سپرمیسی آف پارلیمنٹ سے مرات یہ ہے کہ پارلیمنٹ کی سپرمیسی پارلیمنٹ کی سپرمیسی اس حساب سے کی اس کی پاور انکوشنی بل ہے جس مرضی جس طرح کا مرضی لو چاہے پاس کروا سکتے پاس کروا دیں جس مرضی جو کو ختم کر دیں جس مرضی لو کو امنٹ کر دیں کوئی بھی ان کی پاور کوئی لیمٹ نہیں دوسرا سب کو بڑا امپورٹن پارلیمنٹ میں ادافہ کرتا اگر ہم امریکہ میں دیکھتے ہیں تو وہاں پر جو ریبیو کا آپشن ہے ان کی جو کوٹس ہیں سپریمٹ کوٹس ہیں وہ اس کے اوپر ریبیو لے کون کو انٹرپرٹ کر سکتی ہیں لیکن یہاں پہ ایسا کوئی آپشن مجود نہیں ہے جو اس کی وجہ سے پارلیمنٹ کی سپریمیسی میں ادافہ ہو رول آف لاؤ رول آف لاؤ رول آف لاؤ مراد رول آف لاؤ لاؤ مراد ہمیں اس کے ہیڈنگ سے پہل چکتا کہ سب لاؤ کا رو ہو گا سب برابر ہوں گی سپریمیسی آف لو ایکویلٹی سے مراد یہ ہے کہ چاہے امیر ہو چاہے غریب ہو چاہے کوئی بھی ہو سب قانون کی نظر میں برابر ہیں سب کو ایکویلک ٹریٹ کیا جائے کسی کے ساتھ بھی نائن سا پہ نہیں کی جائے گی سپریمیسی آف لو سے مراد یہ ہے کہ سب سے زیادہ سپریم جو ہوگا لو ہوگا لو سے اب کوئی بھی نہیں ہوگا چاہے وہ کوئی بھی ہو منسٹر ہو یا پھر آم سویلین ہو یا کوئی آرمی کا کوئی ہو یا کوئی بھی سب لو میں برا پر لیکن اس میں جو سب سے ایمپورٹن پوائنٹ ہے وہ نوٹ کرنے والی بات یہ ہے کہ اس میں کنگ یا کوین کسی کو آنسر ایبل نہیں ہے کیوں نہیں ہے کیونکہ ان کے ہاں ایک ڈوکٹرائن ہے ڈوکٹرائن کیا ہے the king or can do no wrong یعنی کبھی کچھ بھی کلط نہیں کر سکتے اس کی وجہ سے کو ان کا ٹرائل کوٹ میں نہیں ہو سکتا یعنی کہ یہ law and orders سے ہمیں ایک کسی سے اب نظر آت ہے independent judiciary سب سے important point ہم کہہ سکتے independent judiciary ہے جو great biter میں اس کا independent ہے یعنی کوئی بھی دوسرا department institution جو کہتے ہیں judiciary کی کام میں ٹانگ نہیں اڑا سکتا اس کو compromise کرنے پر مجبور نہیں کر سکتا اور judiciary impartial judiciary کسی بھی department کسی بھی situation کا ساتھ نہیں دیتی judiciary کام ہے وہ یہ ہے کہ کورمنٹ کو رکھنا لوگوں کی liberties کو ختم نہ کر اور لوگ اگر قانون دوڑیں تو ان کا سزا دیں بائی کیمری لیجسلیشن بائی کیمری لیجسلیشن سے مراد یہ ہے کہ پارلی میں دو ہاؤس میں ہوتی ہے دو ہاؤس پہ مشتمل ہوتی ہے ایک ہاؤس آف لورڈ اور ہاؤس آف کوم ہاؤس آف جو لورڈ ہوتا ہے ہم کہتے ہیں ہری پرنسپل کے اوپر بیس کرتا ہے اس کا کام ریوائز کرنا ہوتا ہے لیکن وہ بہت کمی ہوتا ہے اس کی ایک وجہ یہ ہے 1911 اور 1949 میں مختلف پارلیمنٹ نے لائز پاس کی اس کی بہت زیادہ کم ہو گئی ہیں اس حال کے طور پہ اب جو ہاؤس و لوڈ میں کوئی بہت امپورٹن رو پر فارم نہیں کر سکتا زیادہ جب ہم پارلیمنٹ کی بات کرتے ہیں ہم ہاؤس آف کومن کو لے لیتے ہیں کیونکہ ہاؤس و کومن ہی پاور کا سرچ سماتا وہ ہر قسم کی law making کر سکتا منی کے اوپر دوسرے افیرز کے اوپر کوئی بھی روک روک نہیں مکس کونسٹویشن پریٹش کونسٹویشن کے سب سے خوبصورت سب سے خوبصورت پوائنٹ یہ ہے کہ یہاں پہ ہمیں مختلف جو مختلف جو پرنسپلز ہیں ان کا مکسٹر نظر آتا ہے منارکی منارکی کنگ شپ جسے کہتے ہیں وہ انسٹویشن بھی موجود ہیں اور اس روک پریٹسی یہ انسٹویشن بھی موجود ہیں اس کے ساتھ ساتھ ڈیموکریسی بھی چل رہی ہے یہ اسے سب سے زیادہ یونیک بناتی ہے اور اس تکی وجہ سے جو ہے اس طرح کورومنٹ کی وجہ سے ہاؤس آف ہاؤس آف منارکی کی وجہ سے یہ اس نے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس نے کونسٹویشن کو اور لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ بلینڈ کیا ہو ہے پاس کو پریزن کے ساتھ بلینڈ کیا ہو اور ان کی سٹرک کو ریچ کیا ہو بائی پارٹی سسٹم بائی پارٹی سسٹم میں دو پارٹی نظر آتی ہیں کسی زمانے میں یہ وگ اور اس کے نام سے جانے جاتی تھیں پھر بعد میں نائنٹی ٹوانٹی سانچی ہمیں یہ لیبرل اور کنسروریٹی پارٹی کے نام سے جانے تھیں جب ہم ٹوانٹی سانچی کے میڈ میں آتے ہیں تو پھر ہمیں لیبر جو پارٹی کم ہو جاتا اور اس کی جگہ لیبر پارٹی لے لیتی اب جو پارٹی سے چلی ہیں وہ لیبر پارٹی اور کنسروریٹی پارٹی تو اگرچہ دوسری چھوٹی پارٹی مجھود ہیں یونینیس کیمونیس ریڈیکل وغیرہ لیکن ان کی اتنی زیادہ کوئی امپورٹنٹ رول نہیں یعنی کہ اگر ہم دیکھا چاہے تو ہمیں نظرہ آتا کہ ساری پاور کنگ کی ہیں لیکن اصل میں اگر ہم دیکھا چاہے تو کنگ کے نام پہ پاور دوسرے انسٹیٹویشن یوز کر رہے ہیں فرزمبر کیابنیٹ جو ایکسیکٹی پاور ہیں کی وہ کیابنیٹ یوز کر رہی ہے لاؤ میکن کی جو پاور ہیں وہ پارلیمنٹ یوز کر رہی ہے جو جیویشی کی جو پاور ہیں کی پون کی جیویشی سسٹم جو اگری بیٹنگ وہ اس پاور کو یوز کر رہے ہیں تو یہ تھا ہمارا لیکچر اگر آپ ہمارا لیکچر پسند ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور ہماری کوشی ہوگی جل سے جل مختلف جو کونسٹویشن ہیں ہم اس کو پڑھیں اور پڑھنے کے آپ کو کور کروا دیں آپ کو دوسری یعنی کہ اگر آپ کوچنگ سینٹر اور نہیں کر سکتے تو آپ رام سے گھر بیٹھے سی ایس کی تیاری